اسلام علیکم سٹیڈن کرسیس ہنٹر یوٹیوب جانل کی جانب سے میں ہوں اباس میرا آج نیا ٹاپک ہے جنرل لیجر اپنے ٹاپک کی دف جانے سے پہلے تمام سٹوڈنٹ سے ریکیسٹ ہے میرے چینل کو سبکرائب کریے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو میری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور میں اپنے چینل میں اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور میرا فیس بک پیج بھی ہے اور میرا فیس بک گروپ بھی ہے اس کا لنک جو ہے میں ویڈیو کے دسکرپشن میں دے دوں گا اور فیس بک پر جانے کے لیے یہ فیس بک کا بٹن نظار ہے اس پہ دمائے تو میرا فیس بک پیج پہ چلا جائے گا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جنرل لیجر جنرل لیجر میں ہم دو فارم بناتے ہیں لیجر کے پہلی فارم ہے سٹینڈر فارم اور اسکیلیٹن فارم انٹی اکاؤنٹ دوسری فارم ہے رننگ بیلنس فارم جنرل جنرل ہم نے پہلا پچھلا ٹاپک تھا تو ہم جنرل جنرل کی جتنی بھی انٹی ہوتی ہیں وہ ساری انٹیوں کا مٹاک ہم جنرل لیجر میں دالتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پوسٹنگ پہلی فارم ہے معйا پہ سٹینڈڈ فارم سٹینڈڈ فارم میں پہلا قرم ہوتا ہے دےٹ دوسرا قرم پارٹیکولر تیسے پاسٹا فینٹ چوتھا آمونٹ پہ پارٹیکولر پاسٹا فینٹ اور پانچائے آکاؤنٹ اگر دوسری ہے وادلہ دوسری ہے Me shake town ای اکاؤنٹ ی اکاؤنٹ اس سے گ execution تی کی shape میں ہوتی ہے name of accounts جو بھی نو آکاؤنٹ ہوگا سیل پرچیز جو بھی اکاؤنٹ ہو وہ لکھتے ہیں اور ہم یہ ٹی کی شیب بنا دیں اس کو اسکیلیٹر فارم ٹی اکاؤنٹ سے کہتے ہیں تو یہ ٹی کی شیب میں ہوتا ہے ہاں دوسرے رننگ بیلنس فارم رن جو بھی اکاؤنٹ ہوگا میں اکاؤنٹ سے لکھتے ہیں اس میں پہلا کولم ڈیٹ ہوتا ہے دوسرہ پارٹیکلر تیسر پاستر فین چوتہ ڈیبیٹ پانچیک ایڈٹ اور انڈ والا بیلنس ہوتا ہے تو چلتے ہیں ہمارا کوہسٹر نمبر ون ہے جوکہ ہم یہ لیجر ہم نے بنایا ہے کیونکہ ہم جنرل لیجر ہوا ساری جنرل جنرل ہم نے بنایا ہے کیونکہ ہم جنرل جنرل کی جتنی انٹیوں ہوتی ہیں ان انٹیوں پروس کرتے ہیں لیجر کے اندر تو چلتے ہیں ہم آج جنرل جنرل کی انٹیوں کو پروس کرتے ہیں لیجر کے اندر lavender سب سے پہلے ہم آئے پر آگئی ڈیٹ پی پیڑ سائلی ڈیبیٹ میں اٹھار ہزار ہم یہ ہے کہیں اس کا کیا گرہیں گے کیا کاری اکاونٹ بنایے گے پہلے نام لکھا حسین ایفیجنل لائجن ایٹ ایٹی کی فارم دی اس کے اندو پہ لکھا ہے نیم آکاونس میں پیپر سلی پیپر سلی جو وہ ڈیبڑ میں تھی پہلی دیل لکھے تین تیئسہ ماہینہ پہلی دیل تیسہ مہینہ اٹھارہ ڈالے پہلی دیل تیسہ ماہینہ ڈالے پہلی دیل تیسہ ماہینہ ڈالے پہلی دیل 18 سے پھر ہے ہم نے ایک اکاونٹ بنایا یا تی اکاونٹ بنایا ہے اس میں یہ ایک انٹری انٹری ہماری ہوگی دوسری انٹری محسن ہے پیپاٹ یڈی اڈبابٹیزمنٹ ہے ہمارا پر ڈیبید میں ہیں �x پیپاٹ ایڈبابٹیزمنٹ ہے ہم نے تی اکاونٹ بنایا اور اس کو دو تاریخ لگکے ٹی اڈبابٹیزمنٹ کا ہم نے ٹی اکاونٹ بنایا دیا اس کے بعد بنگ ہمارے پر اس کے 5,000 کے ایڈر میں ہے پھر ہم بنگ اکاؤنٹ کے ہم نے T اکاؤنٹ میں نایا سہی اور دو تاریخ لکھ کے اس کو ہم نے 5,000 کے ایڈر سائٹ پر دال دیا اس کے بعد کیش ہمارے پر اس کے ہے 7,000 ڈیبیٹ میں ہیں تین تاریخوں کیش میں نے تین تاریخ کو لکھ کے ڈیبیٹ سائٹ میں 7,000 ڈال دیا اس کے بعد ان ارنڈ رنٹ میں وہ کیڈیٹ میں 7,000 اس کے بعد ان ارنڈ رنٹ کے T اکاؤنٹ بنایا تین تاریخ لکھ کے 7,000 میں نے کیڈیٹ میں دال دیا کیش ڈیبیٹ میں ہیں چار تاریخ کو چہہزار ڈیبیٹ میں ہیں فور تاریخ چہہزار ڈیبیٹ میں آ گیا چار تاریخ کو ان ارنڈ فیس ہے کیڈیٹ میں 6,000 ان ارنڈ فیس کیڈیٹ میں 6,000 ان ارنڈ فیس کے T اکاؤنٹ بنایا ہے کیڈیٹ میں اس کا چار تاریخ کے 6,000 میں نے دال دیا 5 تاریخ کے کیش ڈیبیٹ میں 20,000 5 تاریخ کے 20,000 میں نے دیبیٹ میں دال دیا ریپیئر انکم ہے کیڈیٹ میں 20,000 ریپیئر لکھ کے 5 ڈیبیٹ لکھتے ہیں 20,000 میں نے کیڈیٹ میں دال دیا پھر بینک ہے سکس ڈیٹ کو بینک ہے 20,000 سکس ڈیٹ کو بینک لکھتے ہیں 20,000 میں دال دیا ریپیئر انکم ہے سکس ڈیٹ کو 20,000 کیڈیٹ میں ہے ریپیئر انکم لکھ کے 6,000 کیڈیٹ میں دال دیا صحیح ہے جو جو اکاؤنٹ جی جیس کولم میں تھا ڈیبیٹ میں تھا اس کو ڈیبیٹ میں دال دیا جو کیڈیٹ میں تھا اس کو کیڈیٹ میں دال دیا صحیح ہے اور ایک اور بات یہاں دکھی گا ایک سے زیادہ 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 ایک سے زیاد اگر اکاؤنٹ بناتے ہیں صحیح اب انٹریوں کا داننے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں ڈیبیٹ سائے ٹوٹل دیکھیں تو ہمارے پر اٹھارہ زار آئے گیا یہاں ٹوٹل دیکھیں تو ہمارے پاس زیرو آئے گیا کیونکہ ہمارے پر انٹری نہیں ہے اور ڈیبیٹ اور کیڈیر ہمیشہ ایکوال ہوتے ہیں تو ہم کو اس سے ایکوال کرنے کے لئے ہم یہاں کریں گے یہاں پہ بھی اٹھارہ زار امانٹ لکھ دیں گے اکیتیس ڈیٹ دوسرہ مہینہ تین تاریخ سوری یہاں لکھیں گے ہم بیلنس سی ڈی سی ڈی کے مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلوزنگ ڈیٹ آخری ڈیٹ والی دی ہم بیلنس کر دیتے ہیں کتنے سے ایٹین تھاوزن سے ہم بیلنس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں سے لائن لیں گے اور یہاں دیکھیں یہ ٹوٹل میں جو ہے وہ ڈبل لائن آتی ہے اکانٹنگ میں رول ہوتا ہے ٹوٹل کا جو ہے وہ ڈبل لائن ہوتی ہے صحیح ہے ہنچے ہی دب ڈبل لائن آتی ہے کانٹنگ میں صحیح ہے تو ہم نے یہاں اماؤن ڈال دی تھاکہ ہمارا ڈیبیٹ و کیڈیٹ ایکوال آ جائے تو اس کو اماؤن ڈالنے کو ہم بیلنس سی ڈی کرتے ہیں اور یہ آخری ڈیٹ کو دھرت ہے صحیح ہے مہینے کے آخری ڈیٹ کو ہم بیلنس سی ڈی کرتے ہیں صحیح ہے اس کے بارے بیلنس بی ڈی بی ڈی ہوتا ہے برنگ ڈیٹ کے مطلب شروع کی ڈیٹ صحیح ہے اور یہی بیلنس جو میں پاس آیا ہے کلوزن ڈیٹ میں یہی بیلنس جو ہم دوبارہ ادھر لکھ دیں گے صحیح ہے اور یہ ہمارا جو بیلنس ہے یہ ہے اگلے مہینے کا صحیح ہے صحیح ہے تو ہمارا جو پچھلے مہینے کے بیلنس بچا تھا ہم اگلے مہینے میں بیلنس میں یوز کریں گے تو جب یوز کریں گے تو اس کو ہم لکھیں گے بیلنس بی ڈی مطلب کہ آپنین ڈیٹ بھی کر ستے ہیں یا برنگ ڈیٹ بھی کر ستے ہیں صحیح ہے تو ہمیں ایسے جو ہم ٹی اکاؤنٹ کو بناتے ہیں مرانے کا اس کو بیلنس کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ڈیبٹ اور کی ایڈیٹ کی ویلیو جو ہے وہ ہمیشہ ایکوال آنی چاہیے تو اس کو ہم دونوں سائٹ کو ہم نے ایکوال کر دیا اور ایکوال کرنے کا جو بیلنس دالا وہ بیلنس سی ڈی ہم نے دالیا اور یہ جب اگلے مہینے یوز ہوگا تو یہ بیلنس جو ہے وہ ہمیں پاس جو ہے وہ بیلنس بی ڈی کو طور پر یوز ہوگا صحیح ہے جو اگلے مہینے بیلنس بی ڈی ہوتا ہے جو مہینے کی اینڈ ڈیٹ پر بیلنس ہو تو بیلنس سی ڈی ہوتا ہے صحیح ہے اسی طرح یہ ہوگی آپ دوسرے اکاؤنٹ پر آجیں دوسرے اکاؤنٹ پر ہم جو ہے اس کی ٹوٹل کریں گے کہ اماؤنٹ اس کی کیا بن رہی ہے یہ ہم نے اس سائٹ کا ٹوٹل کر دیا ٹوٹل کے نیچے جو وہ ڈبل لائن آتی ہے صحیح ہے اور ایک اور پر ٹوٹل کے سامنے ہی ہم ٹوٹل لکھتے ہیں اگر ایک سے زیادہ انٹری ہوں گی تو ہم اس سا کریں گے اور جب ایک انٹری ہوگی تو ہم نے سامنے ہی ٹوٹل کر گی ہم نے سامنے ہی بیلنس ایڈی لکھ دیں گے صحیح ہے اب جو ہے ہم ٹوٹل کے سامنے ٹوٹل لکھتے ہیں یہ ہم نے یہاں سے کوپی کر لی کنٹول ڈی سے یہ ہم نے ٹوٹل کے سامنے ٹوٹل لکھتے ہیں صحیح ہے اب جو ہم یہاں پہ اس کا بیلنس کر دیں گے کہ ہم کتنا بیلنس کریں گے یہ ٹوٹل برابر آجائے صحیح ہے تو یہ ہم نے ٹوٹل لکھ دی ٹوٹل لکھتے ہیں ٹوٹل لکھتے ہیں ٹوٹل لکھتے ہیں اور یہ ٹھاری صحیح ہے ٹھاری صحیح میں ٹوٹل لکھتے ہیں یہ میں بس آئی ہے بیلنس سی ڈی کلوزن ڈیٹ یہ بیلنس ہمارے بس آئی ہے کلوزن ڈیٹ صحیح ہے بارہ و پندو گرات کریں گے تو ہمارے پر یہ ہو جائے گا صحیح ہے اور یہ جب بیلنس ہمارے پر اگلی مینے چلا جائے گا تو یہ ہی مارا بیلنس ہے وہ بیلنس بیلنس بن جائے گا صحیح ہے اس کا ہم بیلنس 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 ڈیٹ بیلنس ڈیٹ چلتے ہیں اگلے اگلے اکاونٹ کی ضرورت یہ ہے پیپیٹ ایڈویٹ جب بھی ایک انٹی ہوگی تو ہم اس کے سامنے ٹوٹل لگ دیں گے اور یہ ہمارے ہی بیلنس سی ڈی بھی ہو جائے گا تو یہ آگی اکیتیس ڈیٹ تیسا مینہ اور اٹھا روہ سال یہ ہمارا بیلنس سوری بیلنس سی ڈی ہو جائے گا کہتا ہے یہ بیلنس سی ڈی ٹوٹل 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 اپننگ بیلنس ہو جائے گا جس کو بیلنس بیڈی سی شو کرتے ہیں بیڈی سے ٹوٹل ٹوٹل سا یہ ہوا گیا ہمارا پی پیڑ ایڈ آرہ ت 느ان کی ہم آجائی ہے ہم کو اٹھے بگی ہماری بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ہمارا ٹوٹل ہوتا ہے صحیح ہے یہ بھی ایک بات یاد کیا جو ہماری بڑی اماؤنٹ ہوگی جس سائٹ پہ وہ ہمارا ٹوٹل ہوگا تو یہ ٹوٹل ہمارا بڑی اماؤنٹ ہے تو یہ ہمارا ٹوٹل ہے صحیح ہے ہم اس کا ٹوٹل یہ ہے سب سے بہلا ہنچے ہم رکھ دیں گے ادھر یہ ٹھنٹ ٹھاثرہ میں ٹوٹل آگیاں ہمیں یہ ہم نے ہمارا ٹکنٹرول ی کر دی یہ آگیا ہمہر پہ ہمارا ٹکنٹرول ی ٹکنٹرول ی ٹکنٹرول ی ٹکنٹرول کے ہنچے ڈبل لین آتی ہے یہ رول کانٹنگ کا رول آ ہے اور ٹوٹل کے سامنے ٹوٹل آتا ہے یہ بھی اکاونٹنگ کا رول ہے یہ ہم نے آنسل انڈ کنٹول دیگر لی یہ آگے دبل انڈ ٹوٹل کے سامنے اچھا جی یہ ہمارے پاس آگیا بیلنس کلوزنگ ڈیٹ کا پائپ تھاؤزنڈ کا وان ٹوٹلی تھاؤزنڈ گیا تو یہ بیلنس ہمارے پاس کیا ہو گیا بیلنس سی ڈی کلوزنگ ڈیٹ فپٹین تھاؤزنڈ اوکے اور یہ جو بیلنس ہے بیلنس سی ڈی جو اگلے مینے جا کے بیلنس بیڈی بن جاتا ہے بیلنس کا ہمارے پچھلے مینے کا فپٹین ڈھاؤزنڈ صحیح ہے جیسے کہ ایک جمپل بتا دیتا ہوں اب اس سے آپ کو آسانی سے ہو جائے گئی ہے صحیح ہے جیسے تو آپ کسی شاپ پر ہدا لگاتے ہیں تو آپ کا اماؤنڈ بنتا ہے ہے کہ مثال کے اتھان ٹھاؤزنڈ آپ اس کو اٹھ آزنڈ دیتا ہے وہ کہتا ہے ڈو ہر پیجو ٹھاؤزن جو میں اگلے مینے دے دوں گا یہ تو کیا کیا کہتا ہے ٹھاؤزنڈ اگلے مینے کے اندر ایڈ کر لیتا ہے یہ تو ہوتا پچھلے مینے کا بیلنس ہے بھگا وہ اگلے مینے ایڈ کر لیتا ہے جب اگلے مینے وہ ایڈ کرے گا تو فرس منت کی جو پہلی ڈیٹ ہوگی اس تو وہ ایڈ کرتا ہے تو یہ ہوگیا اب چلتے ہم اگلے یہ آگیا انڈرنٹ اب اس کے امٹی اکانٹ صحیح ہے صحیح ہے یہ ٹوٹل کر دی ہم اس کا ٹوٹل کے سامنے ٹوٹل آتا ہے یہ یاد رکھی گا اور ٹوٹل کے انچے ڈبل آئین آتی ہے تو یہ اب یہ بیلنس ہوگیا اور بیلنس سی ڈی جو ہوتا ہے وہ اگلے 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 اگل میں تو بیلنس بیڈی کی ایڈیڈ میں ہوگا اس کا اولد ہوتا ہے یہ سی ہے یہ ہمارا انڈرنڈ کا اکان مکمل ہو گیا ہمارے انڈرنڈ فیس کا سی ہے انڈرنڈ فیس کے ہمارے پاس آگیا یہ ہم نکھ دیں گے ہم سک چھ آزنڈ روٹل کے ہی چھے ڈبل لائن سی ہے ٹوٹل کے ہی چھے ڈبل لائن ہوتی ہے ٹوٹل کے سامنے ٹوٹل آتا ہے کہ جی صحیح اب یہاں جو ہے ہمارے پاس آجائے گا بیلنس بیڈی بیڈی سکس ٹاوزنڈ صحیح ہے تو یہ ہمارا ٹی اکانڈ ہو گیا انڈرنڈ کا اب ہے ریپیئر انکم صحیح ہے تو یہ ہماری سیٹ جو ہے وہ زیرو ہے یہ ہماری سیٹ فورٹی ٹاوزنڈ ہے ہم پہلے اس سیٹ کو دیکھ لیں گے یہ آگیا فورٹی ٹاوزنڈ ٹوٹل اس ہم نے ٹوٹل ہوتا ہے ٹوٹل کے نائن کے اینچے ڈبل لائن ہوتی ہے شای جی ہمارا ہیتھر آگیا ٹوٹل یہ ہو گیا بیلنس بیلنس ایڈی آگیا میں پاس ٹوٹی ٹاوزنڈ یہ بھی ہم نے بیلنس ایڈی بھی دال لیا ٹوٹی ٹاوزنڈ ٹوٹل اس ہم نے ٹوٹل کر دیا یہ بیلنس بیلی بھی لگ دیا ہم نے ٹوٹی ٹاوزنڈ صحیح ہے یہ ہم نے ٹی اکانڈ بنایا ہے اور یہ ہم نے جنرل ایجر بنایا ہے ٹی اکانڈ کی فارم سے صحیح ہے ایک میں انٹی گرا دیتا ہوں سٹینڈر فارم سے صحیح ہے تاکہ آپ کو اس سے بھی آتا ہو صحیح ہے ہم نے پی پی پیٹ سیلی لگ دی صحیح ہے اور پی پیٹ سیلی جو ہماری فیلی ڈیٹ کو ہے ڈیبیٹ آو آنڈ میں صحیح ہے یہ تو یہ ہمارا ڈیبیٹ سیڈ ہوتا ہے یہ کیڈر سیڈ ہوتا ہے ایسی ٹھارہ ہزار میں نے امانڈ لگ دی ڈیبیٹ میں ہزار ہم نے امانڈ ڈیبیٹ میں لگ دی اور کس کی وجہ سے پی پیٹ ڈیبیٹ میں تھی کیش کی وجہ سے تھی جس کی وجہ سے ہوتی ہم اس کو پارٹی گورم میں لگتے ہیں یا کیش کی وجہ سے مانا پی پیٹ سیلی جو ڈیبیٹ میں ہو رہا تھا یہ ہمارا ٹوپک تھا جنرل لیجر پارٹ ون اس کے میں پارٹ تین کرواؤں گا اس کے اندر جو ہمیں ساری انٹریں کروا دوں گا تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو یہ ہمارا ٹوپک جنرل لیجر کا پارٹ ون کوسے نمبر ون میں نے خوایا آج ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور آپ کو کوئی سا بھی ٹوپک سمجھنا ہے اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ تھا مجھے کمنٹ میں کر کے پتا سکتے ہیں وہ آپ کو میں ٹوپک پھر اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ